بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تری کلاس آج ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر دو نات پڑھنے جا رہے ہیں تری کلاس نات ایسی نظم کو بولتے ہیں جس میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریف کی جائے جس نظم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیان بیان کی جائے اسے نات کہتے ہیں تو تری کلاس سب سے پہلے ہم نات کی جو ہے وہ کتاب کی پڑھائی کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نظم ہے نظم ہے تو اس کی شیریہ انداز میں ہم لوگ جو پڑھائی کریں گے آپ لوگوں نے جو بھی کام کرنے ہے اس میں سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ صفحہ جو ہے وہ پیج ریڈی کرنے پھر آپ لوگوں نے اپنا کام کرنے گلامی کا شرف کتنا بڑا ہے محمد مصطفیٰ آقا میرا ہے میرے جذبے نہیں پشیدہ اس سے نہاں رہ کر وہ مجھ کو دیکھتا ہے صفات اس کی بیان کیسے کروں میں وہ میرے ہر تصور سوارا ہے مجھے ہے فخر اس کا امتی ہوں مگر یہ فخر بھی اس کی عطا ہے خداوندہ چلوں اس راستے پر حقیقت میں جو اس کا راستہ ہے تری کلاس جو ٹیچر نے جو لفظ انڈرلائن کیے ہیں آپ لوگوں نے ان لفظوں کے میننگ جو ہیں وہ معنی جو ہیں وہ فرہنگ سے دیکھ کر لکھنے ہیں کلاس نات کے جو شاعر اس کا نام ہے حفیظ صدیقی آگے کلاس صفحہ نمبر آٹھ پر آئیں صفحہ نمبر آٹھ میں سرگرمی نمبر ایک ہے جواب دیں شاعر کو کس بات پر فخر ہے شاعر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے شاعر کے لئے بڑا شرف کیا ہے شاعر کے لئے بڑا شرف قربانی کا شرف ہے شاعر کس راستے پر چلنا چاہتا ہے شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہے آگے ہے سرگرمی نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ کی ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں تری کلاس دیکھیں اس کے آخر میں علیف آر ہے تو اس کے آخر میں بھی علیف آر ہے ہم نے وہ والے الفاظ کو چننا ہے جن کے جو اینڈ پر ایک ہی لفظیں ختم ہوتی ہوں بڑا میرا دیکھتا عطا دیکھیں تری کلاس علیف آر ہے اس کے آر پر بھی علیف آر ہے کروں چلوں نہاں بیاں آگے ہے سرگرمی نمبر تین نظم میں سے ایسے چار لفظ چنن کا لکھئے جو میم سے شروع ہوتے ہیں نظم میں کو ہم نے پڑھنا ہے اور ایسے لفظ چننے ہیں جو میم سے شروع ہوتے ہیں مجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرگرمی نمبر چار دیکھیں نظم میں سے چار ایسے لفظ چنن کا لکھئے جن پر کوئی نکتہ نہ ہو ہم نے نظم کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور وہ والے لفظ چننے ہیں جن میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا میرا اس عطا ہر یہ وہ والے لفظ ہیں جن پر کوئی نکتہ نہیں ہے آگے صفحہ نمبر نو پر سرگرمی نمبر دیکھیں چار ہم معنی الفاظ کو آپس میں ملائیے ہم نے وہ والے معنی آپس میں ملانے ہیں جن کا مطلب بھی ایک جیسا ہو جیسے صفات کہتے ہیں خوبیاں آقا مالک پشیدہ نہا تصور خیال حقیقت اصلیت حقیقت کہتے ہیں اصلیت کو تری کلاس یہ تھی ہماری سرگرمیاں آگے دیکھیں سرگرمی نمبر پانچ املاہ لکھوائیں لکھیں آپ لوگوں نے یہ بھی املاہ کی جو ہے اس کی کرنی ہے پریکٹس اور آپ لوگوں نے یہ جو صفحہ ہے اس کی بھی ملاہ کی پریکٹس جی طریقے سے کر کے کم از کم پندرہ الفاظ اپنے لفکوپی پر لکھ کر دیکھنے ہیں